موسیقی جناب علیہ خوش آمدیت کہتے ہیں آپ کو اگر میری آواز ذرا سی پلیز بڑھا سکیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں WPY اہمانی شان علم میں یعنی کہ ہمارے سہر کے قویس کے پروگرام میں آج کے پرائم کا جو ونر ہے وہ WPY اہمانی کی جانب سے تین لاکھ روپے کیش پرائیس کے بڑے مقابلے میں شریک ہو سکے گا WPY اہمانی ابھی ماہ مبارک کے موقع پر چار پاکٹ سائز پرفیومزی متعارف کرائے گئے جن کی وجہ سے جو آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں اور اپنی عبادات کو مزید موثر بنا سکتے ہیں مرد و خواتین دونوں کے لیے ہماری تین ٹیمز یہاں پر تین پارٹسپنٹز یہاں پر تشریف لے آئے ہیں سر آپ کا نام ابو بکر صدیق جناب علی کان سے ابو بکر صاحب جامیہ ملیہ کالیج جامیہ ملیہ کالیج ملیر ملیر پندر ملیر جناب سر نسیم عباس کیا کرتے ہیں نسیم بھائی سٹوڈے نو سر شایان انور فرم آئی بی اے آل رائیٹ آئی بی اے میں کیا پڑھ رہا ہے بی اث ماتمیٹکس کیا بات ہے زبردست تینوں کو خوش آمدید کہتے ہیں مائنس ٹین ہے صحیح جواب پر ہم بھرپور تالیاں بجا کر آپ کی حوصلہ افضائی کریں گے اگر آپ کا جواب غلط ہوا تو ہم آپ سے تازیت کریں گے کچھ اس انداز میں ایک دفعہ تالیاں بجا جائیں تاکہ ہم مقابلے کا باقاعدہ آغاز کر لیں سر بہت دنوں سے کرکٹ کے کوئی سوال نہیں ہوئے تو آج کر لیتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا کا پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کس ملک میں کھیلا گیا جنوبی افریقہ یا آسٹریلیا سی سر آسٹریلیا آسٹریلیا بالکل غلط غلط ہے آنکہ مڑھتے ہیں یہ بتائیے کیا آپ جانتے ہیں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں پاکستان کے کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ میچز میں قیادت کی ہے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ پاکستان انٹیم کے کپتانی کی ہے آہ جی محمد حفیظ محمد حفیظ بالکل غلط ہوگی آپ کا جواب بھی آہ اب اگلی بار یہ آپ کی ہے ٹھیک ہے بھائی یہ بیلنس ہو جائے تو پھر ایک ساتھ آگے چلیں گے ٹھیک اچھا جی یہ بتائیے کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستان کی سب سے زیادہ میں کپتانی کرنے والے کھلاڑی کون ہے جی مس باولک مس باولک بالکل صحیح ہے فائنلی آپ کا جواب صحیح ہوگی ٹی ٹوئنٹی میں کس نے کی ہے یہ سوال بالکل آہا میں میں اس کی آپشنز دیتا ہوں یہ سوال ہے ٹھیک ہے بھائی ٹی ٹوئنٹی میں یعنی کہ سکسٹی سکسٹی سکس میں کپتانی کی ہے بابر آزم نے یا شوہ ملک نے کس نے بجایا بی نے سوری میں آپ کا جواب نہیں لے سکتا ویری سوری جی شوہ ملک شوہ ملک بالکل غلط ہو گیا آپ منس ٹن کریں گے بابر آزم نے سکسٹی سکس میچز میں آپ نے برا تو نہیں ماننا ٹھیک ہوگی بزر پہلے انہوں نے بجایا تھا اس لئے ان کا حق لیا گیا ان کے منس ٹن کرتے تو بابر آزم نے کیے چھاسٹھ میچز میں کیا آپ بتا سکتے ہیں کرکٹ کی دنیا کا پہلا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو کہ جنوبی افریقہ میں کھیلا گیا جس کو آسٹریلیا کیا کہ مائنس ٹن کرائے آپ نے یہ کس سال کھیلا گیا تھا دوہزار سات یا دوہزار چھے دوہزار چھے دوہزار چھے غلط ہو گیا جوا دوہزار سات ہاں بھئی ٹھیک ہو گیا بایدن میرا خیال ہے آج آپ نے ایسی کھڑے رہنے اور فاتح بن کے نگل جانے ہیں ایسی مجھے لگ رہا ہے اچھا بھئی ٹی ٹوینٹی میں رنس کے اعتبار سے پاکستان کی سب سے بڑی فتح کس ٹیم کے خلاف ہے آپشنز دوں ٹی ٹوینٹی میں رنس کے اعتبار سے پاکستان کی سب سے بڑی فتح افغانستان کے خلاف ہے یا ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے جناب ویسٹ انڈیز ویسٹ انڈیز صحیح ہے آپ کا جواب پاکستان یہ میں جیتا تھا میں آپشنز دیتا ہوں پاکستان یہ میں جیتا تھا 183 رن سے یا یہ میں جیتا تھا 143 رن سے سی اگین جی 143 143 بلکچ صحیح ہے آپ کا جواب اوکے آپ کو نیا نیا پلس زون میں کیسا لگا یہاں کی زندگی ٹھیک لگ رہی آپ کو باغ باغ ٹھیک ہے 10 نمبر ہو گئے آپ کے سر بڑا مشہور و معروف ناتیا شیر ہے اگر آپ صرف اس کی اگلی لائن مجھے پڑھ کے سنا سکیں نوری محفل پہ چادر نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ڈھو بے ہوئے دو جہاں کون جلوان آج کی رات کیا کہنا ہے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 بالکل صحیح جواب اس کلام کے شاعر کون ہے میں آپشنز دیتا ہوں یہ نوری محفل کے شاعر جناب سائم چشتی صاحب ہے یا جناب سابر ایوب صاحب ہے جناب سائم چشتی صاحب سائم چشتی صاحب بالکل صحیح ہے آپ کا جواب صحیح ایک کلام ہے جو برادر محمود صاحب دو دنوں سے پڑھ رہا ہے مسلسل آج نہیں پڑھا آپ نے لیکن دو دنوں سے پڑھ رہا ہے زبردست کل پھر آپ نے زبردست رسوانس آئے ماشاءاللہ آپ نے پڑھا ہے اتنا شاندار آپ انشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے انشاءاللہ پیش کریں آپ نے ویسے ہی بڑا شاندار پڑھا ہے آپ نے مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی مجھ کو عشقِ نبی اس قدر مل گیا اگر اس کی اگلی لائن کوئی پڑھ سکے دو جگ مگائے نہ کیوں میرا اکسے دروں ایک پتھر کو آئین اگر مل گیا ان کا دیوانہ ہوں ان کا مجذوب ہوں کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منصوب ہوں سرحدِ حشر تک جاؤں گا بے دھڑک مجھ کو اتنا تو زادے سفر مل گیا یہ اشعار کن کے ہیں یہ اشعار جناب عدی برائی پوری صاحب کے ہیں یا مظفر وارسی صاحب کے ہیں جی سر یا مظفر وارسی صاحب بلکہ سید بھائی کمال ہے کیا بات ہے بہت ہی مشہور کلام ہے سب نے سنا ہوا ہے اگر اگلی لائن پڑھ سکیں خدا کا ذکر کرے سر خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو اسی زبان خدا نہ کرے کیا کہنے بلکہ سید درے رسول پہ سوال نہیں ہے درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کریں اور وہ عطا نہ کریں یہ اشعار عدیب راہ پوری صاحب کے ہیں یا مظفر وارسی صاحب کے ہیں سر عدیب لائن پڑھ بلکل صحیح ہے آپ کا جواب زبد وسیع مسیح صاحب کریں گے اگلا سوال جناب علی سبحان اللہ آہا ماج ملکہ بہ بہ حسنہ کا مک ملکہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں واہ 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 اس کلام کے شاعر جناب کس نے بجائے بھئی حیر مہر علی جواب زبردست کیا کہنے ٹیم سی ایک بار ذرا بازی لے جاتے ہوئے محمود بھائی مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائیں شائر کا نام بتائیں جناب آپشن ہے آمیر فیازی یا پھر بہزاد لکنوی بہزاد لکنوی جواب تنسل بڑی مہرمانی ہے بھائی جناب اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے شائر کا نام بتائیں جناب آپشنز دیجئے گا سید حشمی صاحب یا سید فہد علی صاحب سید حشمی صاحب یا فرحاد علی صاحب فہد علی صاحب فہد علی صاحب سوری جی آمیر فیازی صاحب جی جی فہد علی صاحب جواب غلط ہے غلط ہو گیا جواب آئے سر کیا کہنا کسی دن رہے دس منون جی سر عشق کے رنگ مرنگ جاؤ میرے یا عشق کے رنگ مرنگ جائے جب افقار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار رکھ رہتے ہیں وہ توصیف و سنائے شہ ابرار میں غر لغزہ گوھر وار اس کلام کے شاعر کا نام بتا دیں ہاں اگلی لائن اس کلام کی اگلی لائن بتائیں تو آپ کو ووٹر کولر رلکس ہے کیا دیا جائے گا جتنی لمبی زمین کین ہے اس کلام کی کیا بات ہے شاعر کا نام بتا سکیں ہاں یہ کلام جو ہے وہ مظفر وارسی صاحب کا ہے یا عدی براہ پوری صاحب کا جناب مظفر وارسی جواب غلط ہو گیا غلط ہو گیا جواب آپ سناتے ہیں اگلی لائن سے کیا عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افقار تو کھلتے گے غلاموں پہ وہ اسرار کہتے گے وہ توصیف و سنائے شہ ابرار میں غر لغزہ و غربار ورنہ وہ سیدی علی نصبی ہاں وہی امی لقبی حاشمی و متلبی و عربی و قرشی و مدلی اور کہاں ہم سے گناہگار اس کا وہ شر سنائے گا سونگلے خوشبوے یا موسین میں آپ کو جاہا ہے ذہن میں بڑا اچھا ہے سونگلوں خوشبوے کے سوے محمد و سیاہ ظلف نگی جس کے مقابل یہ بنفشاہ یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گلے لالا چمبا کا نکال سونگلوں خوشبوے کے سوے محمد و سیاہ ظلف نگی جس کے مقابل یہ بنفشاہ یہ سیوتی یہ چمبیلی یہ گلے لالا چمبا کا نکال جس کی نتہت پہ ہے قربان کلو برگو سمن نا فیہا ہوئے خطنباد چمن بووے چمن ناد چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن دار کس عالم میں لکھا ہوگا ہے نا عدیب صاحب کمال ہے کس عالم میں کمال ہے کیا بات ہے واہ واہ دیمہمو صاحب پوچھا ہے جناب یہ لفظ آیا ہے گیسو اس کے کیا مانے ہیں سنگلو خشبوے گیسوے گیسو سے کسے کہتے ہیں آپشنز دے دیں میرا خیال ہے آنکھیں ہیں آنکھیں مراد ہیں یا ظلف مبارک مراد ہیں ہاں جی بی جی صرف جواب درست سیئے جا ایک آواز سنیے گا درہ پھر سوال کریں سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد کیا بات ہے واہ واہ بھئی کون سے پارے میں ہے یہ سورہ جی سر تیسوے پارے میں تیسوے تھرٹیت پارے میں ہے بالکل سہیے آپ کا جواب جس تیسوے پارے میں ہے یہ سورہ اس پارے کا عنوان یا نام بی جی بھائی امم پا ٹھیک ہے امم اعتصال ٹھیک ہے صحیح جواب اوکے ہر آیت حروف تحجی کے کس لفظ پر ختم ہو رہی ہے ڈال ڈال پر ختم ہو رہی ہے بالکل سہیے جواب آل رائیٹ ترتیب کے اعتبار سے سورہ اخلاص کے بعد کونسی دو سورتیں آتی ہیں سورہ مہموسیتین یعنی فلک اناس کیا بات ہے بالکل سہیے جا آل رائیٹ بس ایک آخری ویڈیو دیکھئے پھر ہم بڑھیں گے اپنے کلالاون کی جانے دکھائیے گا ویڈیو ہم یہ کون ہے ڈانل ٹرم ڈانل ٹرم ڈانل ٹرم ڈانل ٹرم سہیے بلکل سہی جواب کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کی تاریخ میں اب سے کچھ گھنٹوں پہلے غجیب و غریب واقعہ رونوں ہوا جو کہ آج تک امریکہ کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا اب سے کچھ گھنٹوں پہلے ڈانل ٹرم کے ساتھ وہ واقعہ ہوا کیا ہوا انہیں اریسٹ کر لیا گیا ڈانل ٹرم پہ چار مہینے کی فردج اور اس موقع پہ ان کو اہنی پھر تو وہ معاملہ ہو گیا لیکن نہیں کہ اس موقع پہ ان کو حراست میں لیا گیا یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا بلکہ صحیح ہے آپ کا جواب اوکے ترتیب کے اعتبار سے ڈانل ٹرم پینتہالیس وے صدر ہیں پینتہالیس وے ٹھیک ہے جواب آرائیٹ بھئی ٹیم سی نکل گئی آگے آپ لوگوں کو مارنی پڑے گی جان پہلے ٹیم بی آپ کو دکھائیں گے تین تصاویر بزر کا چکر ختم نگٹیب مارکنگ کا چکر بھی ختم ہے پہلی تین تصاویر پارٹسیمنٹ بی آپ کی دکھائیے گا پہلی تصویر کونسی ہے سر یہ کون ہے چودری صاحب چودری پروی زلائی بالکل ٹھیک ہے جواب زوردست اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے شین وان شین واتسن شین واتسن ہے بالکل سید رائنگس ورلڈس نمبر ون آل راونڈر ان ٹی ٹی ونڈی for 150 ویکس آخری تصویر دکھائیے گا سید 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 ایک یہ اگلی تصویر الفا پہلی تصویر دکھائیے گا کونسے شہباز حروف تاجی علی بے پیتے شہباز شریف کے بیٹے عمر شریف کے بیٹے شہباز شریف کے بیٹے میں نے ملے گا ہاں حروف تاجی میں کونسا نفذ آتا ہے ان کے نام میں علی بے پیتے حمزہ شریف حمزہ بالکل سید آل رائے اگلی تصویر دکھائیے گا راہول آتا ہے ان کے نام کے آگے انڈین کرکٹر رہے بڑا مشہور کوچ بھی رہے راہول راہول گاندی دون نہیں سکتے آدھا نام میں نے بتا دیا آپ کو فائف فور اگر چاہے تو دکھا مار دیں ٹری ٹو ون راہول ڈریوٹ آخری تصویر دکھائیے گا جناب لیا کتلی خان بالکل دیکھائیے گا آل رائیٹ وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے پارٹسمنٹ سی کو دکھائیے پہلی تصویر یہ کون سے چوڑری صاحب ہیں چوڑری پروی دلائیٹ چوڑری نسار چوڑری نسار نہیں ہے بھائیے یہ چوڑری شجاہت صاحب ہیں یہ کیا کر دیا اگلی تصویر دکھائیے گا یہ کون ہے بلکل ٹھیک ہے جواب آل رائیٹ اور آخری تصویر دکھائیے گا سر جناب فاطمہ جناب جی بلکل ٹھیک ہے یقین سے بتایا ہے بھائی صحیح ہے وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے دیکھنے وپ بہمانی کے فائنل لاؤن کے لئے کون کالیفائی کرتا ہے آپ کے نمبریں چالیس چالیس ایک سو دس اے ساٹھ سیکنڈ آپ کے جب ساٹھ سیکنڈ ختم ہو تو بزر ضرور بجائیے گا ذرا زور سے آپ کے ساٹھ سیکنڈ کے وقت بارچمنٹ اے معذرت شروع ہوتا ہے اب ان میں سے کس ملک کے ساتھ پاکستان کی سرد نہیں ملتی چائنہ یا روس روس ٹھیک کراچی کب تک پاکستان کا دارالحکومت رہا نائنٹین فیفٹی نائن یا ٹو تھاؤزن نائن نائنٹین فیفٹی نائن بلکو ٹھیک ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں سب سے آخری ملک سومالیا ہے یا دبائی سومالیا ٹھیک ویکی لیکس کے بانی مارک زکر برگ یا جولیان اسانج جھوٹ کیا نسانج بلکو ٹھیک برف کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے یا پانی کی بلب کی غلط زیہا مہیدین کا انتقال دوہزار تئیس یا نائنٹین فورٹی سیون دوہزار تئیس جی بلکو ٹھیک نیٹوں میں کتنے میمرانیں تین تیس یا تین سو تھرٹی یا تری انڑڈ تھرٹی جی کارگل جنگ انڈیا پاکستان میں ہویا ترکی اور شام میں ترکی اور شام غلط اے این ایس اے کس ملک کی نیوز ایجنسی ہے اٹلی یا پاکستان اٹلی ٹھیک جاسوسی نوویل کا آغاز احمد فراز نے کیا یا ابن سفی نے ابن سفی نے ٹھیک سب سے چھوٹا اسلامی ملک انڈونیشیا مالدیب مالدیب سارک کا آخری داز دو آزار چودہ میں ہوا یا انیس سو ستر انیس سو ستر غلط لاہور کلندر پی ایس ایل دو مرتبہ جیتا چھ مرتبہ دو مرتبہ ٹھیک ہے بچوں کا عالمی دن کب بنایا جاتا ہے بیس نومبر یا چودہ آگست بیس نومبر ٹھیک ہے آپ کا جواب اوکے اچھا کھیلائیں تھوڑا سور اچھا ہو سکتا تھا لیٹسی بزر کے ٹائم میں اس کے تیز بلتا ہوں تاکہ پھر آپ لوگوں کو زیادہ موقع ملے ورنہ میں تو آرام سے بچوں کا عالمی دن کب لے کہ بزر بجنے کے بعد بھی سوال شروع ہوا تو وہ جاری رہے گا بی ٹھیک ہے سر آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب دشت وفا کس کی تصنیف احمد ندیم قاسمی موئن اختر احمد ندیم قاسم ٹھیک یلو سی اللہم اقبال کی نظم خزر راہ کس میں ہے بانگے درہ یا نسخہ وفا بانگے درہ ٹھیک بانو قدسیہ کا پہلا افسانہ بن روئے یا وابستگی بن روئے غلط دی بیٹل آف پاکستان شجا نواز نے لکھیا شیخ رشید شیخ رشید غلط غلط اردو کا رسم الخط اکبر نے تجویز کیا تھا یا شیر شہ سوری نے شیر شہ سوری غلط پانچ وقت کی نماز دس نبوی یا ایک سٹھ ہجری ایک سٹھ ہجری غلط بانگے درہ کب شائع ہوئی انیس سو چھبیس یا دوہزار چھے انیس سو چھبیس ٹھیک لوگ سبا اور راجیہ سبا فنلینڈ یا انڈیا ٹھیک پاکستان کے پہلے ٹیکنالوجی پارک کا افتتہ دوہزار انیس یا انیس سو نو انیس سو نو ارے غلط منوڑا شہر لاہور میں ہے یا کراچی میں کراچی لکھی احمد عدیم قاسمی کی وفا دوہزار چھے انیس سو چھپن دوہزار چھے ٹھیک اللہمہ اقبال کے خطوط کس نام سے اقبال نامہ یا غالب نامہ اقبال نامہ ٹھیک ہے پولنڈ کی سرکاری زبان کیا ہے آئرش یا پولش آئی غلط یار پولنڈ کی طرح غلط ہویا ٹھیک ہے اوکے کچھ تو بہت ہی آسان سوالات تھے جس کے آپ نے چلے اب آپ نے کتے سوالات کسی جواب دینے بھائی پانچ سے چھے پانچ سے چھے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے سر اب پنجاب مسلم سٹوڈنٹس فیڈریشن کا مرکز کراچی انیورسٹری اسلامیہ کالج اسلامیہ کالج تھی تاریخی نوول زوال کس کی تنسنیف ہے انور مخصود یا عبدالحکیم شر ترجمہ اقبال نے کیا ہے یا مولانا زفر علی نے زفر علی تھی مغلیہ خاندان کا پانچوا بادشاہ غزنبی یا شاہ جہاں شاہ جہاں تھی وال سٹریٹ نیو یورک میں ہے یا اردن میں نیو یورک تھی محمد علی کو کس کھیل کا عظیم کھلاڑی کرکٹ یا باکسنگ باکسنگ تھی سار تنظیم کے قیام کی تجویز جمن یا بنگلہ دیش مغلیہ دیش تھی کونسا بریازم تقریبا غیر آباد ہے افریقہ یا انٹارٹیکہ انٹارٹیکہ تھی آگے سوال نہیں کروں گا کیونکہ اگلے راؤنڈ کے لئے بچانے ہیں آپ یہ راؤنڈ جیت گئے ہیں بہت بہت مبارک آپ کو زبادہ ویری ویل بلیٹ یہ سنتے ہی شاہد رمضان کی ٹیم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ کوئی بچیس سوالات بچے ہیں تھا بھائی زبادہ ساری ہے بلکہ خیر سارے ڈپارٹمنٹ کی ساری ٹیم ہوا رہے یہ کیمرمنزوں شان رمضان کی شان علم کی ٹیم سارے سارے ڈپارٹمنٹ سب بہت اچھا کام کرتے ہیں ہماری ٹیم کے لئے بہت ساری تعلیہیں ویاد ہیں سارے ڈپارٹمنٹ کے لئے آج کا مقابلہ ایک سو پچاس نمبرز ہیں آپ کے ایک سو چالیس نمبرز ہیں آپ کے وی بی بھائی ہمانی کے تین لاکھ روپے کے کیش پراس کے لئے کالفائی کیا ہے پارٹمنٹ سی جن کا نام ہے محمد شایان انور احمد محمد شایان انور محمد شایان صاحب کے لئے بہت سارے تعلیہیں ویاد ہیں ایک بریک کے بعد دعا راضر ہوتے ہیں انشاءاللہ